گازی پر بارڈر سے آج وہ منچ ہٹایا جا رہا ہے جو کسانوں کے ساتھ ایموشنلی جڑا ہوا تھا اسی منچ پر اٹھائی جنوری کو راکش ٹکیت کے آنسو بہے تھے اور آندولن نے نئی دشاہ پکڑ لی تھی اس منچ کو اپنے ہاتھوں سے کسان ہتھاڑے سے توڑ کر ہٹا رہی ہیں سورکشہ ویوستہ چاکچوہ بند ہیں نیشنل ہائیوے نو پر اس منچ کے ہٹنے کے بعد ہی راستہ خل پائے گا اس منچ کو اٹھانے کے بعد یہاں پر اپنی ایک نشانی چھوڑ کر بھی کسان جائیں گے جو ایک پودھے کے روپ میں ہو سکتی ہے جسے نیشنل ہائیوے نائن کی سائٹ والے حصے پر لگایا جا سکتا ہے دیکھیں ریپورٹ سبھی آندولنوں اس تھل کو کسان لگاتار کھالی کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے آندولن اس تھل جو ہیں وہ کلیر ہو رہے ہیں عام جنتہ کے لئے راستہ بس کھلنے ہی والا ہے میں گازی پور بارڈر پر موجود ہوں سپریری تھے وہ کھلنے باقی ہیں لیکن جو بڑے ٹینٹس ہیں وہ کس طرح سے کھل گئے ہیں وہ آپ کو یہاں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھئے یہاں پر یہ جو ایک پرماننٹ ٹینٹس جو ہے وہ لگایا گیا تھا آشیانہ بنایا گیا تھا اسے لگ بک کھول دیا گیا اور آپ دیکھئے باقی کا حصہ بھی یہاں سے جو ہے اسے کھولا جا رہا ہے اور یہ جو سامان ہے وہ اس طرح سے ادھر میں دیکھاؤں یہ جو بڑے اور چھوٹے ٹرک ہیں ان میں یہاں سے لوڈ کر کے لے جایا جا رہا ہے کسان اپنے ساس کیا کیا لائے تھے وہ ہم نے آپ کو لگاتار بتایا ہے لیکن سب سے ضروری سامان جو ہے وہ اس ٹرک کے اوپر آپ کو نظر آئے گا سونے کے لئے جو ویوستہ ہونی چاہیے وہ اس پر نظر آئے گی یہ جو فولڈنگ پلنگ آدھی تھے وہ لائے گئے تھے اور اب ان ٹرکوں میں یہ لے جایا جا رہے ہیں اور ہر راجے سے کسان یہاں پہنچے تھے جس میں صرف اتر پردیش نہیں صرف ڈلی نہیں ہریانا پنجاب راجستان یہاں تمام جب ہو سے جو کسان ہیں وہ پہنچے تھے اور آپ دیکھئے تصویر کافی حد تک بدل چکی ہے یہ گازیپور بورڈر کا وہ حصہ جو نیشنل ہائیوے نوکے سائیڈ والی لین ہے اور اس کو ہم نے آپ کو پورے آندولن کے دوران کئی بار دکھایا ہے اور اب دیکھئے یہ خالی ہوتا ہوا یہاں نظر آ رہا ہے یہ والا حصہ دکھائیں آپ کو تو یہاں ایک بڑا لنگر ہوا کرتا تھا مکھے لنگر جو ہے کھانے کی ووستہ جو تھی وہ یہاں پر ہوا کرتی تھی اور اب یہاں سے سب کچھ ہٹا دیا گیا ہے اور کسان یہاں پر صاف صفائی کر کے واپس جائیں گے تو یہ انہوں نے کہا ہے اور جو اسثتی ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے اور اگر اوبرال بات کریں تو آج یہ جو آندولن ستھل ہے اسے کسان لگ بگ پوری طرح سے کھالی کر دیں گے راکیش ٹکیت پندرہ تاریک کو اپنے گھر جائیں گے اور صاف صفائی کا کار رہ جو ہے وہ کل یہاں پر پوری طرح سے ہوگا NHI جو ہے سروے بھی کرے گی اور مانا جا سکتا ہے کہ دو سے تین دنوں میں عام لوگوں کے لیے جو یہ راستہ ہے دلی جانے والا راستہ وہ کلیر ہو سکتا ہے گازی پوگ وارڈر سے جتن گو سوامی انڈیا نیوز